السلام علیکم، دس اس بوئی پیر دادہ میں اس پر کومنٹ نہ کر سکا جب مجھے وہ ڈیویلپنٹ پتا چلی تو میں ایکسپینن تھوڑا ساپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر کومنٹ کیوں نہیں کیا بکوز اس وقت ایک بڑی ری ایکٹیف سیچویشن تھی اور بڑا ری ایکٹیف کومنٹ تھا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور سبھی لوگ ایک قسم کا کومنٹ کر رہے تھے اور میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک برادر پرسپیکٹیف کے اندر اس ڈیویلپنٹ کو ڈسکس کروں اور جنرل فیض کی گرفتاری کی خبر آنے سے پہلے میں ایک آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ قسم کا وی لوگ جو ہے وہ پورا پلان کر چکا ہوا تھا اور میں آلماست اسے ریکارڈ کرنے والا تھا اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس وی لوگ میں تو ظاہر ہے کہ ابھی میں ڈسکس کروں گا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کوٹ مارشل جو پرنسپل قویسٹنز آپ کے ذہن میں آتے ہیں کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا کیا آغراض و مقاصد ہیں what and why تو اس قویسٹن کو ہم ایڈریس کریں in the context of پاکستانی politics لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت مجھے جنرل فیض کی گرفتاری کی خبر پتا چلی اس وقت میرے ذہن میں کیا ایشیوز بہت زیادہ important تھے اور میں وہ دو تین ایشیوز بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے جس وقت مجھے جنرل فیض کی گرفتاری اور کوٹ پارشل کی خبر پتا چلی اور اس کے اوپر پھر ایک پورا ریاکشن شروع ہوا اس وقت میرا پلان یہ تھا کہ میں یہ ڈسکس کروں because بہت ضروری ہے اس چیز کی طرف میں سمجھتا تھا کہ بتایا جائے کہ غازہ کے اندر کیا صورتحال ہے جہاں حماس نے اس سیز فائر سے پل آؤٹ کر لیا جو امریکہ ایجپٹ اور قطر کروا رہے تھے اور جس کی اگلی میٹنگ کائرو میں کائرہ کے اندر ہونی تھی پندرہ تاریخ کو یعنی تھرسٹرے کے دن حماس کی پوزیشن یہ تھی کہ اسرائیل جس قسم کے تابر توڑ حملے ساؤتھ افغازہ میں کر رہا ہے جیسے دو دن پہلے خان یونس میں حملہ کیا جس میں صرف ایک ہی ائر سٹرائک کے اندر ایک سکول میں اندازن سو کے قریب بچے اور فیکلٹی میمبرز جو ہیں وہ جانبھک ہوئے اس سلسلے میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ دیکھیں کہ ایک ہسی خوشی قسم کی ایک فلسطینی فیملی ہے جس میں بچے بھرے ہیں اس تصویر کے اندر اور تصویر اور یہ ٹویٹ آپ کو بتاتا ہے کہ ان میں سے اکثر اف نوٹ آل یہ بچے جو ہیں گزشتہ ائر سٹرائک کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں جانبھک ہو چکے ہیں کل کے دن کو جو گزر گیا بارہ گرس کی بہت بڑی ڈیویلپنٹ یہ بھی تھی کہ برطانیہ فرانس اور جرمنی نے اکٹھے ہو کے یہ ڈیمانڈ کیا ہے اسرائیل سے کہ ہمیں فوری طور پہ غازہ میں بہت ہو گیا ہمیں غازہ میں ایک سیز فائر چاہیے ذہر میں یہ بھی رکھئے کہ امریکہ کی وائس پریزیڈن جو اس وقت پریزیڈنشل کینڈیٹ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی کمالا حارس وہ مسلسل سیز فائر بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور وہ سٹرونگس لیبل میں اسرائیل کے ایکشنز کو کانڈم کر رہی ہیں جس میں خان یونس میں جو سکول کے اوپر حملہ ہوا اس کو بھی انہوں نے بہت زیادہ تنقید کا شدید تنقید کا انہوں نے نشانہ بڑایا دوسری طرف اسرائیلی انٹیلیجنس اور امریکن انٹیلیجنس نے ابھی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ اسی ہفتے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران اسرائیل کے اوپر ایک بار پھر حملہ کرے گا یہ وہ صورتحال ہے جو اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو نے پیدا کی ہے جب انہوں نے اسمائل ہنیہ کو جو مین نیگوشییٹر تھے ہماس کی طرف سے امریکہ ایجپٹ اور قطر کے ساتھ اور جہاں پر امریکہ ایجپٹ اور قطر اور خاص کر کے امریکن انٹیلیجنس کو اور ڈیموکریٹک پارٹی کو اور بائیڈن ایڈنسٹریشن کو بہت زیادہ توقع تھی کہ بہت زلدی انہیں ایک سیز فائر مل جائے گا میں نے ایک پچھلے وی لوگ میں بہت تفصیل سے میں بڑے احتمال سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی کومنٹیٹرز میں سے جس نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسماعیل ہنائیہ کی جو اسیسی نیشن ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیز فائر نہ ہو سکے سیز فائر نہ ہو سکے تاکہ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کو وہ سیز فائر نہ مل سکے جو کمالا ہارس کو چاہیے اپنی لیوریج امپروف کرنے کے لیے ایرب پلسٹینینز کے ساتھ ایرب امریکنز کے ساتھ مسلم ووٹ کے ساتھ پاکستانی ووٹ کے ساتھ اور یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس کے ساتھ یونیورسٹی کی فیکلٹی میمبرز کے ساتھ لیفٹ آف تا سینٹر دیموکریٹک پارٹی کے ساتھ تو ایک تیر سے اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یہو نے کئی شکار کرنے کی کوشش کی یہ سب کچھ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا تھا اب حماس نے کیوں پول آؤٹ کر لیا ہے اس نیگوسیشن سے حماس کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے پریزیڈن بائیڈن کا پانچ جولائی کا جو پیس پلان تھا اسے ہم نے منو انقبول کر لیا ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ مزید جو آپ ہمیں نیگوسیشن میں پھسا رہے ہیں ایجیپ، قطر اور امریکہ اس میں سے نکل کچھ نہیں رہا اور اسرائیل کی حملے جو ہیں وہ تابر توڑ ہم پہ جاری ہیں اسی دن ایک دن پہلے حماس نے ایجیشن آف اسلامیک کنٹریز او آئی سی سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ایک اجلاس جو ہے وہ بلائے جائے تاکہ اسرائیل کے حملے جو ہیں وہ روکے جا سکیں تو یہ وہ تمام امپورٹنڈ ڈیولپنٹس تھیں جن کو میں بہت تفصیل سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کی پولٹکس نے ایک ایسا پلٹکھایا جنرل فیض کی گرفتاری کے ساتھ کہ مجھے احساس تھا کہ اگر اب میں اس کی تفصیلات کے اندر چلا جاؤں گا تو اس کو لوگ دیکھیں گے نہیں مجھے لوگ کہتے بہت ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے حالات واقعات مشرق کے بستہ خاص کر کے یورپ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا جائے لیکن آپ ایک بہت چھوٹی مائنورٹی میں ہیں اور مجورٹی اف دی پاکستانی ویورز جو ہیں ان کی سنگل مائنڈی ٹوٹل ان کا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے اندر کے حالات میں ہے کہ عمران خان کا کیا ہوگا پاکستان کی پولٹکس کا کیا ہوگا اور اب کسی اور ٹاپک کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو بلکل اس کے اوپر ان کی کانسنٹریشن اور توجہ نہیں ہوتی وہ چند منٹ دیکھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں فورنسنس میں نے ایک دن پہلے گزشتہ دن میں نے ایک بہت ہی ویل ریسرچ ویڈیو ریلیس کی ایک سنتنت عثمانیہ کے زمانے کی ایک مسجد بنیا بھاشی موسک جو میں نے سوفیا بولگاریا میں اس مسجد کے باہر بیٹھ کے ایک میں نے ویڈیو ریکارڈ کی عیسائیت اسلام اور یہودیت کے تعلقات کے حوالے سے اور مسجدوں کو توڑ کے مندر بنانا یا مسجدوں کی اوپر چرچز بنانا یا چرچز کے اوپر مندر بنانا یہ جو پوری ایک انسان کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے میں نے کومنٹ کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نصفتاً بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے ایک نارمل ویڈیو کے مقابلے میں تو مجھے احساس تھا کہ آپ چونکہ جنرل فیز کی یہ سیچویشن ڈیویلپ کر گئی ہے تو اگر میں ان امپورٹنٹ ایشیوز کی طرف جاؤں گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے بہت کم اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے ابھی میں اس کی بہت زیادہ جیٹیلز میں نہیں جا رہا میں اگلا ایک ویلوگ کروں گا مشرق بستا کے حوالے سے لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے میں آپ کو بہت سے ایمیجز بہت سے ٹویٹس بہت سے ہیڈ لائنز یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ ان کو دیکھیں اور ذاتی طور پر بھی اس پر اپنی ریسرچ کریں اور اپنی جو ایک انڈسٹیننگ ہے اس کو اس ایشیو پر بڑھائیں اور بہت جلدی میں اس کو ڈسکس کروں گا اچھا ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیا نا وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کے پرائیمنس پر بی بی نیثن یاہو کی کیلکولیشن تو یہ تھی کہ اسماعیل ہنائیہ کی اسیسینیشن کے بعد سے حماس جو ہے وہ ٹوٹلی سیس فائر سے دھوڑ جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا کوکہ امریکی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے اندر یہ چیز چھپ رہی ہے کہ یہیس سنوار جو ہیں وہ سیس فائر میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ باوجود اسماعیل ہنائیہ کی اسیسینیشن کے حماس جو ہے اٹس ٹکس کہ ہمیں سیس فائر چاہیے لیکن ہمیں سیس فائر جن کو ڈھرا کے پیچھے ہٹانے کا مقصد تھا وہ بھی پیچھے نہیں ہٹی ہیں کیونکہ ان کو پورا احساس ہے کہ مجھے اگر یونیورسٹی سٹوڈنٹس کا ووٹ چاہیے مجھے لیفٹ آف تا سینٹر ڈیموکرٹک پارٹی کا ووٹ چاہیے مجھے اگر ایراب ایمریکن مسلم ووٹ چاہیے تو مجھے پھر اسے کہتے ہیں بی بی نیتن یاہو پر اپنی کرٹسزم جو ہے وہ جاری رکھنی ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جیسے ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے آجا اب پاکستان پر آ جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے دو انتہائی ایمپورٹنٹ ڈیویلپنٹ جو چوبیس گھنٹے پہلے بھی ایمپورٹنٹ تھیں اور اس وقت بھی ایمپورٹنٹ ہیں ایک وہ فیصلہ جو سپریم کورڈ پاکستان کی تری میمبر بینچ نے کیا جسے ہیڈ کر رہے تھے عونربل چیف جسٹس پاکستان جناب کازی فائز عیسیٰ صاحب یہ وہ فیصلہ ہے جس میں کازی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو آثر کیا ہے ان کو سپورٹ کیا ہے نائیم افغان صاحب نے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نائیم افغان صاحب اور جسٹس امین الدین ہمیشہ ان کو سپورٹ ہی کرتے ہیں تو اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو اوورٹرن کر دیا گیا ہے تیسری اس میں موزے جد صاحب تھے عقیل عباسی صاحب جو اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے ڈیسنٹنگ نوٹ اس کے اوپر لکھا ہے ان کا ڈیسنٹنگ نوٹ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوورٹرن کر کے تین سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس نے جیتی تھی این ای سیونٹی نائن این ای ایٹی ون این ای ون ففٹی فور سے انہیں ٹی ایم ایل این کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے بغایدہ میرے خالے اب نوٹفیکیشن گارا جو ہے وہ ایشیو ہو گئے ہیں یہ ڈیویلپنٹ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ اور اس سے ریلیٹڈ ایک اور ڈیویلپنٹ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بارہ تاریخ کو بوشورہ بی بی کے بارہ کیسز کے اندر ان کی زمانہ جو ہے اسے اسلامباد کی ایک ایٹی سی انٹی ٹیرر کورٹ جو ہے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے یہ کہہ کے کہ جہاں ملٹپل کیسز کسی کے خلاف ریجسٹر ہوں عجیب غریب آرگیمنٹ ہے اگر ملٹپل کیسز ریجسٹر ہوں تو آپ کو پروسیکیوشن کو انویسٹیکیٹ کرنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں آپ جنرل فیز کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کی کانفرمیشن اور ان تینوں ڈیویلپنٹ کو دیکھ کر ہمیں پاکستان کی اس وقت کی جو نیچر اینڈ ڈیریکشن اف پولیٹیکل چینج ہے کہ کس طرف سیاست کو دھکا دینے کی کوشش کی جاری ہے کیا کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اچھا اب اس کانٹیکس کے اندر آپ جنرل فیز حمید دی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کی گرفتاری ان کی پہلے ڈیٹینشن پھر ان کی گرفتاری پھر بارہ تاریخ کو ملٹری سورسز آئی ایس پی آر کا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے خاصے ان کے لائل بفادار قسم کے جاریلسٹ ہیں ان سب کا یہ کنفرم کرنا کہ جاریل فیز حمید اب تو خیر تمام اخبارات کی ہیڈ لائنز بن چکی ہے کہ جاریل فیز حمید ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کا کوٹ پارشل ہوگا یہ ظاہر ایک پولیٹیکل ڈیولپنٹ ہے آپ میں سے مجھے یقین ہے کہ میں تو خیر طرح بے وقوف نہیں ہوں لیکن آپ میں پھر بھی جو 99.99% لوگ اچھی طرح سیسی سے واقف ہیں کہ جاریل فیز کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ خالصتاً ایک پولیٹیکل ماملہ ہے اور یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے اب اس کی اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک برارڈ کانٹیکس سمجھیں کہ شریف زرداری آسم رجیم جو ہے وہ عمران خان سے ایک ڈیل ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے اپنی ٹرمز ان کنڈیشن پہ وہ ڈیل ان کو اس ٹرمز ان کنڈیشن پہ عمران خان دے نہیں پارے جن ٹرمز ان کنڈیشن اور گیرنٹیز کے ساتھ انہیں وہ ڈیل چاہیے اب اس میں ایک اور چیز ذہن میں یہ رکھئے کہ امریکن ہاؤس اف ریپیزنٹیٹیو یو ایس ہاؤس اف ریپیزنٹیٹیو کا جو فیصلہ تھا چند ہفتے پہلے کا جس میں انہوں نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات کو بالکل فضول انتخابات کرا دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی مکمل ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پاکستان میں ڈیموکرسی کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے رول آف لاؤ ہونا چاہیے ہیومن رائٹس ہونے چاہیے اور بائیڈن ایڈمینسٹریشن کو کہا کہ آپ اس کو انشور کریں اس کے بعد پاکستان کے جو پاور سینٹرز ہیں یا پاکستان کے جو اس وقت لیڈنگ جنرل صاحبان ہیں وہ اور شریف زرداریز کو یہ بات سمجھ آگئی کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات جو ہے وہ اب اپنی تمام تر اہمیت جو ہے وہ کھو چکے ہیں اب اس کے دو طریقے ہیں یا تو آپ الیکشن ٹربینلز کے ذریعے ہائی کورٹس کے ذریعے ان کے انتخابات کے ریزلٹس کو ٹھیک کریں اور پولیٹیکل پروسس کو اپنا ایک نیا ایکیوی برم اچیف کرنے تھے لیکن یہ یہ نہیں کرنا چاہتے بیکوز اگر یہ کریں جو اب نظر آ رہا ہے تمام سرکمسینسے سے تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابات میں انہوں نے کیا کیا اس میں فوجی افسران کی انوالمنٹ آ جاتی ہے اس میں الیکشن کمیشن سارا جو ہے ایکسپوز ہو جاتا ہے اس میں ساری حکومتیں جو ہے ایکسپوز ہو جاتی ہیں اس لیے ان کی اب کوشش یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ایک نئے الیکشن کے اوپر ڈیل یہ ہے کہ ہم اسیملیاں توڑ دیں گے آپ ہمارے ساتھ ایک ایکرمنٹ کر لیں اور اس کے بعد ایک نئے الیکشن جو ہے پاکستان میں اسیملیاں توڑنے کے نوے دن کے اندر اندر یہ تین مہینے یہ چار مہینے کی انٹیرم گورنمنٹ بنے گی جیسا کہ محمود خان اچکزی صاحب نے جب پریس کانفنس کی دو دن پہلے اسد کیسر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے اس نئے الیکشن کی بات کی اب تک میری جو انڈرسیننگ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے عمران خان کے آگے پیچھے اسلام آباد میں یہ دنیا بھر کے اندر وہ ذہنی طور پہ کننز ہو چکی ہے کہ پاکستان میں اب آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابات جو ہیں ان تک ہم واپس نہیں جا سکتے وہ ضائع ہو گئے انتخابات اور اب پاکستان کے اندر ایک نئے انتخابات ہی ہوں گے اب تک عمران خان امران خان ذاتی طور پہ اس حوالے سے خاموش ہیں اور بہت اچھا ہے کہ وہ اس حوالے سے خاموش ہیں بکہوز یہ ایک بہت ہی کرٹیکل قسم کی ڈیسیجن میکنگ ہوگی تو ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت امران خان کی ذاتی اس کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے امران خان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ کسی بھی سیلوشن کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کانفیڈنس بیلڈنگ میر ہونے چاہیے یعنی سٹیپ بی سٹیپ ایک سیچوشن امپروف ہوتی ہے اسٹیبشمنٹ سو کولڈ اسٹیبشمنٹ کی طرف سے یہ شریف زرداری ریجیم کی طرف سے کسی بھی قسم کے کانفیڈنس بیلڈنگ سٹیپس اور میرز تو اٹھائے نہیں گئے صرف ایک بروڈر ڈیل امران خان کو پریزنٹ کی جاری ہے اس کو ذہن میں رکھیں بکوز جنرل فیض حمید کو بھی یہ پریشرائز کیا جارہا تھا کہ آپ امران خان کو ایک ڈیل کے اوپر پرسویٹ کریں اچھا دیکھیں ایک پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر امران خان ایک نئے انتخابات پہ حامی بھرتے ہیں تو کیا اس کی گیارنٹی ہوگی کیا ٹرمز ان کنڈیشنز ہوں گی کن بنیادوں کے اوپر وہ نئے انتخابات جو ہے وہ کروائے جائیں گے آخر اس کی کیا گیارنٹی ہے کہ وہ نئے انتخابات جو ہیں اگر اس طرح سے نہیں رکھ کیے جائیں گے اس طرح سے نہیں جس طرح سے آٹھ فوری کو رکھ کیے گئے ہیں تو پھر وہ دو ہزار اٹھارا کی طرح رکھ کیے جائیں گے تو یہ ایک بڑا کرٹیکل ڈیسیجن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عبران خان یہ ڈیسیجنز ذاتی طور پر کر نہیں پا رہے کیونکہ ان کے آگے پیچھے بہت سے لوگوں نے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس ڈیسیجن پر حامی بھر لیں اب اس تناظر میں آپ یہ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید تو گزشتہ خاصے مہینوں سے بلکہ ایک سال ڈیٹھ سال دو سال شروع سے ہی جنرل فیض تین طاقتور پوفل جو ہلکے یا سرکلز ہیں ان کا وہ ٹارگٹ تھے سب سے زیادہ بڑا سارے ہی عبروں کے دشمن تھے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے جس میں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب شہباز شریف نے کم بولا ہے ان کے خلافے سے نواز شریف صاحب خاجہ آصف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ وارہ جو ہیں یا اور بہت سی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے وہ بسلسل جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر رہی تھی گزشتہ ایک مرس میں میں نے اس حوالے سے آٹھ دس پروگرام کی ہیں جن کے ٹائٹلز کے اندر ہی اور وہ میں آپ کو سکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں وہ میں نے محید پیرزادہ کے چینل پر بھی کیے ہیں میں نے وہ جی بی ایس کی اوپر بھی کیے ہیں اور ان کے ٹائٹلز سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اندر میں یہ ڈسکیشن کرتا رہا ہوں اور میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ جنرل فیض جو ہے وہ کیوں ٹارگٹ ہے قاضی فائز عیسی صاحب بھی جنرل فیض کو ریسپانسبل سمجھتے ہیں اس انویسٹیگیشن کی جو ان کے لندن میں جو انہوں نے پیسے چھپا کے تین فلیٹس لیے ہوئے تھے جس کا پورا کیس بنا اس کے لیے جنرل فیض کو ریسپانسبل سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں چونکہ فیض آباد کے دھرنے پہ میں نے دو جملے لکھ دیئے تھے جنرل فیض کے خلاف اس لیے جنرل فیض جو ہیں انہوں نے میرے خلاف کے ساری انویسٹیگیشن کرائی مجھے ویسے اپنے سورسز سے یہ اندازہ ہے کہ یہ جنرل فیض کا انیفیٹیوٹیو نہیں تھا جنرل باجوہ اور اس وقت کے بہت سے آمی کے اور جنرل جو ہیں وہ بھی قاضی فائز ایسا صاحب کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قاضی فائز ایسا صاحب بہت مرکیوریل نیچر کے ہیں ذہنی طور پر بہت انسیٹلڈ اور انسٹیبل ہیں اور انہیں چیف چسرس نہیں بننا چاہیے کہ اگر چیف چسرس بنیں گے تو یہ پتہ نہیں کس قسم کے فیصلے کریں گے اور قاضی فائز ایسا صاحب اینڈ ٹاپ ملٹری لیڈی شپ کے درمیان میں اگر کوئی رپروچ ما ہوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب نے کروائی ہے اب اس کے حضر یہ بھی دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جنرل آسم جو ہیں وہ بھی ذاتی طور پر جنرل فائز جو ہیں ان کے بہت خلاف ہیں بکوز وہ ان کو اپنے رائیول کے طور پر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل فائز نے جنرل باجوا کے ساتھ کنسپائر کیا جب جن دو ہزار انیس کے اندر جنرل آسم منیر کو بہت پری میچورلی بہت پری میچورلی جنرل آسم کی ٹیم پی ایم ایلن کی لیڈرشپ اور پھر اس کے بعد مریم نواز نے تو بڑے ڈیمانڈ بھی کیے خاجہ آسف نے بڑے ڈیمانڈ کیے اور اس کے ساتھ ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ان کے خلاف رہے اور میرا خیال ہے کہ اس کانٹیکس میں یہ کہنا یا بتانا تو بھی ضروری ہے کہ بہت مہینے پہلے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل بھی ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں اور ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہی خاجہ آسف صاحب جب شازے بادل شازے خانزادہ کے ایک پروگرام میں آئے تو انہوں نے یہ بھی آئیڈیا پلانٹ کرنے کی کوشش کی کہ جنرل فیض ہمارے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت ہٹانے کے لیے سازش کر رہے تھے اور میں نے بھی لوگ میں ایکسپین کیا تھا کہ یہاں عمران خان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض تو ہمارے خلاف کام کرتے رہے ہیں بکوز جنرل فیض اس سٹیج پہ بھی عمران خان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے خاجہ آسف کی کانٹر ایڈکشن یہ ہے سٹیٹمنٹس کی کہ ان کی سٹیٹمنٹس یہ بھی ہے اور ایک الزام بھی جنرل فیض پہ یہ ہے کہ وہ پوسٹ ریٹائمنٹ بھی پولٹکس میں انٹرفیئر کرتے رہے ہیں اس کی مزید تحصیلات میں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں دیکھیں اب ذہن میں یہ رکھئے کہ یہ جو ٹاپ سٹی کے سی او یا ہیڈ ہے مویز کمر صاحب ان کی جو نویمبر دو ہزار تئیس کی پیٹیشن اپلیکشن ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو شقائط ان کی ہے دو ہزار سترہ کے حوالے سے جب جنرل فیض انفیکٹ ڈی جی سی تھے یہ تو بڑا انڈرسٹین ہے میرے کوئی بھی پاکستانی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک سیویلین بزنسمن جو ہے وہ پاکستان میں ایک ڈی جی آئی سائی ریٹائر ڈی سائی ہو اس کے خلاف اس قسم کی پیٹیشن لے کے کسی عدالت میں یا کسی بھی سرکاری محکمے کے سامنے نہیں جانا چاہے گا انفیکٹ یہ تو امریکہ جیسے ملک کے اندر بھی کوئی سی آئی ایک کے ایکس ڈیریکشن کے سامنے ایک بزنسمن جو ہے اس کے خلاف اس قسم کی اپلیکشن یہ پیٹیشن لے کر نہیں جانا چاہے گا تو جب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ پیٹیشن لائی تو یہ کوئی بزنسمن یہ پیٹیشن لے کر نہیں آیا یہ ظاہر ہے کہ طاقتور حلقے اور قاضی فائزی صاحب کی مرضی سے یہ پیٹیشن جو ہے وہاں پہ سامنے آئی اور اس کے حوالے سے ہدایت جو ہیں وہ ایشو ہوئیں اب اس وقت آئی ایس پی آر اور جو آئی ایس پی آر سے نتیس وقت بہت سے جانرلسٹ ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں سیڈیشن کا ہوا تھا یہ سزا ہوئی تھی بریری صاحب کو میجر جنرل صاحب کو لٹینر جنرل صاحب کو فرق یہ ہے کہ وہ آمی کے ایک انسیٹوشنل کے انسیٹوشن کے اکثر ڈسپنری ایکشن تھے جہاں سیڈیشن پہ یا دشمن کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ شیئر کرنے پہ یا انفرمیشن شیئر کرنے کے معاملات تھے یا کوئی آمی کی اپنی انٹرنل انکوائریز تھی نہیں اس نیچر کا کیس جس قسم کا کیس ٹاپ سیٹی کے سی او معیز جو ہیں کمر انہوں نے ریجسٹر کیا ہے اگنس جنرل فیض نہیں اس قسم کی کوئی چیز تو خبی دیکھنے میں آئی نہیں سیرے سے یہ بالکل ایک نئی چیز جو ہے وہ کر دی گئی ہے اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت یہ ہے کہ جو جنرل فیض کے اوپر کم از کم دو قسم کے پریشر تھے اور اگر آپ کہ وہ گزشتہ ایک برس سے اس کی طرف مسلسل نشاندہ ہی اپنے ٹویٹس میں کرتے رہے ہیں کچھ میں نے اپنے پروگرامز میں بھی کرنے کی اس کی کوشش کی ہے یہ دو قسم کی پریشر جنرل فیض پر کیا تھے ایک جنرل فیض کے اوپر یہ پریشر تھا پہلے بہت زیادہ ان کو کانسلنگ کی گئی ان سے ملکاتیں کی گئیں کہ وہ عمران خان اور مرشہ بی بی کے خلاف ایک وٹنس بن جائیں ان کے خلاف ایک وعدہ ماف گواگ قسم کے بن جائیں کیونکہ جنرل فیض کے پاس بہت سی ایسی انفرمیشن تھی ریل اسٹریٹ کے پروجیکس کے حوالے سے بہت سی اور انفرمیشن ان کی تھی اس انفرمیشن کی بیسس پہ ان کو بہت پریشرائز کیا گیا کہ آپ فیسیڈیٹ کریں پروسیکیوشن کو جس میں جنرل فیض نے انکار کیا یہ بھی بہت بڑا کوئیشن ہے کہ جنرل فیض نوئنگ فریویل کے عمران خان کو کورنر کر دیا گیا ہے انہوں نے عمران خان بوشر بی بی کے خلاف وعدہ ماف گواگ بننے سے مسلسل انکار کیا دوسرا ریسنٹ منس میں جنرل فیض کی اوپر یہ پریشر تھا کہ آپ عمران خان کو پرسویڈ کریں کہ وہ جو ڈیل اور ٹرمز ان کو آفر کی جاری ہیں اس پہ وہ کوئی رضمندی کریں اور کچھ اس میں ایبیڈنس ایسی ہے کہ جنرل فیض اس پہ بہت زیادہ افرٹ کرتے بھی رہے آپ جب دیکھتے ہیں کہ خاجہ آصف کے کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ ریٹائیمنٹ پولیٹیکل پوسسس کا حصہ تھے تو وہ صرف اس حد تک وہ کچھ سوشل میڈیا کا سیل نہیں چلا رہے تھے وہ اس حد تک حصہ تھے کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا جارہا تھا جی ایچ کیو سے کہ آپ عمران خان کو پرسویڈ کریں ہمارے ساتھ ایک ڈیل ہماری ایکسپٹ کرنے کے لیے اور وہ کوشش بھی کرتے رہے کچھ انکنفرمد خبریں ایسی بھی ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں میں بیرستر گوھر جو ہیں وہ ٹریبل کرتے رہے اور جنرل فیز سے انہوں نے ایک سزا دفعہ ملاقات بھی کی بہرحال جنرل فیز نے جو کوئی بھی سجیشنز یا پروپوزلز رکھے عمران خان کے سامنے عمران خان نے انہیں تسلیم نہیں کیا اب ہم دیکھ لیں کہ اس وقت اچیف کیا کیا گیا ہے یہاں پر ایک اگزامپل سیٹ کی گئی ہے ایک ہوریبل اگزامپل پنشمنٹ کی سیٹ کی گئی ہے پاکستان آمی کے اندر جتنے بھی پی ٹی آئی کے سمپتائزرز ہیں یہ ریڈ رائیڈ آف ساران کیلئے کہ آپ لوگ ذرا باز رہیں ورنہ آپ کا ہم حشر نحشر کر دیں گے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی رینک این فائل لیڈیشپ کو بھی دیا گیا پیغام کے اگر ہم ڈی جی آئی ایس آئی کو تون سکتے ہیں تو تم لوگ بھی اپنے بارے میں میڈیا کو بھی ظاہر ہے کہ ایک یہاں پر میسج دیا گیا لیکن ریالیٹی کیا ہے اس کی ڈاؤن سائیڈ جو اس کو ٹھیک طرح سے انڈرسٹینڈ جو ہے وہ نہیں کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک فلڈ گیٹس کھول دیا گیا ہے اگر خالصتاً سیاسی بنیادوں پہ بیکنس اس سے پہلے آرمی افسران کے خلاف جو پروسیکیوشن ہوئی ہے وہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوئی اس کی ریزنز بڑے ڈیفرنٹ تھے یہاں سب دیکھ رہے ہیں کہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پہ ایک فارمر ڈی جی آئی سائی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس کا کوٹ مارشل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے تو ایک فلڈ گیٹس کھول دیا گیا ہے اب ان فلڈ گیٹس کی امپلیکیشن کیا ہے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں دیکھیں جنرل باجوا ان کے جو سابر مٹھو صاحب ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے جو سمدھی ہیں اور اسی طرح سے ان کے جو دوسرے فادرین لوہ ہیں جنرل امجد ان کے بارے میں بھی کرپشن کی بہت داستانے ہیں اور بہت زیادہ ان کے بارے میں الزامات ہیں کتنی دیر تک جنرل باجوا سابر مٹھو اور جنرل امجد جو ہیں اس پرسس سے محفوظ رہ سکیں گے جسے انلیش کر دیا گیا ہے جس کے فلڈ گیٹس کھول دیا گیا ہے اسی طرح سے جنرل ایک جنرل صاحب کے بہت ہی تابیدار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خود تو وہ ریپورٹ مجھے یاد نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ پنتالیس عرب کی کرپشن کا جو کیس تھا خوانچے والا وہ سند بینک والا اس کے اندر بقاعدہ جو انویسٹیگیشن ریپورٹ دی تھی ملٹی پارٹی ایجنسی کے اندر جس میں آئی ایس آئی بھی تھی ایم آئی بھی تھی ایف آئی ای بھی تھی اس میں ان جنرل موصوف صاحب کا بقاعدہ نام بھی وہاں پہ ڈسکس ہوا ہے تو کتنی دیر ہے کہ یہ جنرل موصوف بھی اس پورے پروسس آف جو ہے پولٹیکل پروسس جو ہے اس سے اب محفوظ رہ سکیں گے انگریزی زبان میں اور انگلیش لٹرچر کے اندر اور پولٹیکل سائنس کے اندر ایک ٹرم ہوتی ہے کروسنگ روبی کون روبی کون ایک دریہ ہے جیمنی میں جیمنی اور اٹلی کے درمیان جب جولیس سیزر نے اپنی فوجوں کے ساتھ روبی کون کو کروس کیا اور مائنڈ بنایا کہ میں روم کو اب فتح کرلوں گا اور اس نے بغاوت کر دی روم کی سینٹ کے خلاف تو یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تیوز نو ٹرننگ بیک تو اس کو انگلیش لٹرچر کے اندر یہ پولٹیکل سائنس میں کہتے ہیں کروسنگ در روبی کون پاکستان کی موجودہ ملٹری لیلیشپ نے جنرل فیز کے خلاف کورٹ مارشل کر کے they have crossed در روبی کون اب اس کی implications ہوں گی جو اس وقت اپنی معصومیت یا نادانی میں یہ سمجھ نہیں رہے کہ آنے والے سالوں میں ان میں سے اب کوئی بھی نہیں بچے گا یہی process اور characters ہوں گے جو انہیں اس process میں involve کر لیں گے اب آئیں پاکستانی politics کی گزشتہ چوبیس گھنٹے کی دو مور developments کی طرف ایک بشرا بی بی کے خلاف تقریباً گیارہ بارہ cases میں اسلام آباد کی ایٹی سی کا یہ کہہ کے ان کو زمانت ان کی reject کر دینا کہ جہاں multiple cases ہوں ہوتا ہے یہاں پہ کیا کیا گیا ہے یہاں پہ در حقیقت یہ message دیا گیا ہے عمران خان پہ مزید pressure ڈالا گیا ہے کہ ہم کوئی آپ کو relief نہیں دیں گے جب تک آپ ہماری terms and condition کے ساتھ agree نہیں کریں گے terms and condition کیا ہیں کہ نئے election ہوں گے آپ investigation اور inquiry ویرہ پہ جو 8 February 24 کے election کو بھول جائیں نئے election کے حوالے سے ہمارے سے بات کریں یعنی بڑے strong arm tactics کے ذریعے عمران خان سے ایک negotiation extract کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے اور ایک issue یہ بھی ہے کہ کہیں سے میں نے مطبع ایک قسم میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک unconfirmed قسم کا analysis یہ ہے یہ خبر کہہ لیں کہ عمران خان کو یہ message بھی دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ شریف زرداری میں سے کسی ایک player کے ساتھ choose کر لیں اور اگر عمران خان جو ہیں وہ یہ decide کرتے ہیں کہ میں people's party اور عاصف علی زرداری کے ساتھ چل سکتا ہوں ان کی ایک turf کو accept کر لوں تو پھر ظاہر ہے کہ شریف سبھلکل تنہا رہ جائیں گے پھر یہ جو ٹرائکہ ہے شریف زرداری آسم اس ٹرائکہ میں شریف سبھلکل فارغ ہو جائیں گے اور people's party بھی میدان میں ہوگی اور جنرل صاحبان بھی جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے اسی context کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نائم افغان صاحب کے ساتھ مل کے لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کو جو اڑا دیا اور پی ایم ایل این کو این ای سیونٹی نائن این ای ایٹی بان این ای ون ففٹی فور کی تین سیٹیں انہوں نے توفے کے طور پر دے دی ہیں اس فیصلے کی significance ہے کیا اس فیصلے میں کہ خلاف جو dissenting note لکھا ہے عقیل عباسی صاحب نے جو کہ سندھ ہائی کوٹ کی چیف جسسس اور آپ سپریم کورٹ پہنچے ہیں چند ہفتے پہلے انہوں نے لکھا کہ لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے میں کسی بھی قسم کا کوئی سکم یا کمزوری نہیں ہے اور جب ایک دفعہ election کے نتائج consolidate ہو جاتے ہیں form 47 کی شکل میں اس کے بعد معاملہ صرف election tribunal میں جا سکتا ہے election commission recount نہیں کرا سکتا اس کیس میں پری ایم ایل این کے جو candidates ہیں یا جو leaders ہیں ان کے کہنے پہ election commission نے consolidation کے بعد recount کروایا اس پہ متیولہ جان صاحب نے ایک بہت ہی interesting مانا خیز بہت interesting انہوں نے tweet کیا جس کا انہوں نے انوان رکھا ہے انوان رکھا ہے title رکھا ہے extension کی tension اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا قاضی فائزیسہ صاحب نے اس فیصلے کے بعد یہ بعد بلکل ثابت ہو گئی کہ کمیشنر رابلپنڈی لیاکت چٹھا نے جو الزامات لگائے تھے جو پریس کانفرنس انڈر کی تھی جس کے بعد وہ گمی ہو گئے ہیں ان الزامات کی تحقیق کتنی ضروری تھی اور قاضی فائزیسہ صاحب نے اب ایک اعدالتوں کے ذریعے election results کو re-engineer کرنے کا ایک پورا فابولہ نکال دیا ہے کہ جب results consolidate ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ recount کی permission دے سکتے ہیں اور کتنا بڑا فساد جو ہے انہوں نے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے اور ساتھی مطیولہ جان نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پہ آپ clearly ایک plan c لگتا ہے exist کرتا ہے جس کے ذریعے آپ نے two third majority حاصل کروانی ہے پی ڈی ایم کو تاکہ constitution amendment ہو اور قاضی صاحب جو ہے وہ extension لے سکیں اب جو فیصلہ کیا قاضی فائز عیسی صاحب نے سپریم کورٹ کے بنچ میں بیٹھ کے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا desperate قسم کا بیئر ہے جس میں انہوں نے تمام conventions کو بالائے تاک رکھا اسی طرح سے جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہے اور کورٹ مارشل کا فیصلہ بھی ایک بڑا desperate قسم کا بیئر ہے اس سے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاورز جو کنٹرول کر رہی ہیں یہ جو ریجیم ہے یہ ٹرائکا ہے پاکستان کا یہ اپنی position کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنا راستہ نکالنے کے لیے مزید سے مزید desperate steps اٹھانے کے لیے مجبور ہو رہا ہے اور یہاں پر انہیں عمران خان سے ایک deal چاہیے deal انہیں چاہیے کہ نئے election ایسے نئے election جس میں ان سب کا خیال رکھا جا سکے عمران خان کو صلاح مشورہ دینے والے کون لوگ ہیں میں نہیں جانتا عمران خان کی right left up and down میں کیا کوئی ایسا sincere دوست موجود بھی ہے جو ان کو صحیح مشورہ دے سکے میں نہیں جانتا لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ عمران خان سے جس قسم کی deal حاصل کرنے کی کوشش کی جاری ہے نئے election کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی tricky decision ہے بڑا مشکل قسم کا decision ہے because کسی بھی political settlement میں confidence building measures cbms ہوتے ہیں step by step baby steps ہوتے ہیں جس سے آپ اپنی sincerity کا احساس دلاتے ہیں مجھے کوئی confidence building measures نظر نہیں آ رہے اگر آپ کو کوئی confidence building measures نظر آ رہے ہیں تو آپ اس پہ ضرور کھل کے comment کیجئے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے میں نکمیوپی train پکھوں thank you